ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے گے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا یا رسول اللہ وہ تین درہم آپ نے دینے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ حضرت امہ عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلائیا تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا کرزہ تیرے ذمہ ہے ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے پھر آپ تشریف لے گئے نمازوں کے لئے آتے رہے جمعہ رات عشاء کی نماز کے لئے یہاں تک آئے سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر آپ اٹھنے لگے پھر چکر آیا پھر سرانے پر سر رکھ دیا پھر تھوڑ دیر کے بعد افاقہ ہوا کیا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ انتظار ہے پھر آپ اٹھے پھر پوچھا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیو صل ابو بکر سے کہو نہ میری جگہ نماز پڑھائے ابو بکر پیشے کھڑے تھے عمر پہلی سب میں تھے صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیشے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا نماز کو رکا گیا ابو بکر کو آگے کیا گیا اور آپ نے عشاء جمعرات کی پانچ نمازیں ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ اتوار پانچ نمازیں یسو اپیر کی سولہ ہفتے کو ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوگے آسرے کے ساتھ ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی نماز سلح پر کھڑے ہوں گے تو ایسے ایسے ہوتے ہیں تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رو کھڑے رو تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے پیر کا دین آ گیا فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے اب نے اسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا تو حضرت انیس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا اسے گھر ہمیں یاد ہی رہا تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا اندھر تشریف لے گئے اشراق کا وقت ہوا تو آج بارہ ربیل اول ہے آج آج شلطر دے سجڑنو کوئی نہ ویکھے ڈھے پم دے نکنگرے ہان دے اچھیاں بائیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہندے وین کسے دے نہ دے یہ میری زبان کی شہری ہے تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے بات بڑی کی ہے خاجہ غلام فریض صاحب نے تو آپ نے تمام ازواج کو بلائیا تمام بیگمات کو بلوایا سب کو ملے بات کشنی کی ملاقات کی رخصت فرما دی پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا ان کو پاس بٹھایا ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کان قریب پھر قریب ہوئیں کرو دیں سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی چھے ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئیں صرف چوبی سال کی عمر چوبی سال کی عمر اس کے بعد علی کو بولایا دامات چھے چون چھے 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 موسیقی